اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمان بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل تارر صاحب کا یوٹیوب چینل اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یو ایس پریزیڈنچل الیکشنز بہت قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں اور اس میں نئی نئی ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو چکی ہیں تو لہٰذا آج ہم فیصل تارر صاحب سے سوالات ہم کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خان صاحب ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نوے کی دہائی میں امریکہ گئے تھے یہ وہاں پہ ایک پاکستانی کمیونٹی کے ایک سٹرونگ ممبر ہیں نہ کہ صرف یہ پاکستانی کمیونٹی کے ایک سٹرونگ ممبر ہیں بلکہ یہ دیموکرائٹک پارٹی جو سب سے بڑی دو جماعتیں ہیں ان میں سے ایک دیموکرائٹک جو پارٹی ہے اس کے ایک قریبی ممبر بھی ہیں نہ کہ صرف ان فارملی جو کہ بہت سارے پاکستانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن ان کی کلوزنس تو کچھ ممبر سے ہوتی ہے لیکن یہ فارملی یعنی کہ افیشل طور پہ بھی دیموکرائٹک پارٹی کا حصہ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہلری کلنٹن بل کلنٹن جو یو ایس کے صدر تھے ان کی جو اہلیا ہلری کلنٹن ہے ان کی جو پریزیڈنشل کیمپین تھی ان کی کمیٹی کا بھی حصہ رہے تھے اور جان کیری جو باراک اوباما کے ٹائم پہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے جو سیکیورٹی آف دہ سٹیٹ تھے یہ وہ بھی یہ ان کی جو پریزیڈنشل کیمپین ہے اس کے بھی نیشنل فائننس کمیٹی کے کوچیر تھے جو کہ ایک بہت اہم رول ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اسٹم بائیڈن کی بھی کمیٹی کے ممبر ہیں ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹس جو ہوتے ہیں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی جو الیکشن جو کیمپین ہوتی ہے اس کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے جس میں بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں اور یہ بڑا ایک اہم عمل ہوتا ہے لہٰذا اس بارے میں جانتے ہیں شاہد خان صاحب سے شاہد خان صاحب کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ آسما بہت شکریہ آسما آپ سے یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ یہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کی یہ جو ریس چل رہی ہے ڈیموکراتک بائیڈن ورسز ریپابلکن ڈرمپ اس میں بائیڈن نے تھرٹین پوائنٹ ایٹ ملین ڈالرز زیادہ ریس کی ہیں اس کمپیر ٹو ٹرمپ کیا یہ کوئی امپورٹنس کوئی سگنیفیکنس رکھتا ہے پریزیڈنشل کیمپین میں بہت بہت شکریہ اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ دیجئے کہ یو ایس پریزیڈنشل کیمپین کا جو انجن ہے وہ فائننس ہے پریویس چار کیمپین اگر آپ دیکھیں یو ایس پریزیڈنشل کیمپین تو ایچ کینڈیڈیٹ ایچ پارٹی بہت شکریہ مور دن ای بلین ڈالرز اور ایک بلین ڈالر اگر اس کو آپ سوچیں تو اس کو رکھنے کے لیے کوئی چالیس ہزار سکوئر فٹ کی جگہ جائیے ہوتی ہے اتنے زیادہ ہوتے ہیں ایک بلین ڈالرز تو لیکن جو لاسٹ الیکشن تھا جس میں ٹرمپ نے زیادہ پیسے ریز نہیں کیا تھے لیکن بہرحال ہلری کلنٹر نے کلوز تو ایک بلین ڈالرز یہ جو پریزیڈ الیکشن سائیکل ہے اس میں جو بائیڈن نے سگنیفکیٹری زیادہ پیسے ریز کیا ہے ریپبلکن کیمپین سے تو جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ پوری میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائیں تو ہمارے جو یہاں جس سے عبدازہ لگاتے ہیں جس کے بیسیس پر پولز بنتے ہیں تو وہ ان میں سے جو ایک میجر کرائیٹری ہے وہ کتنے فائنانسز آپ نے ریز کیا ہیں جب آپ کسی کینڈیٹ کو فرینشلی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی کمیٹمنٹ ہوتی ہے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا میں کسی جگہ بھی یہ رول اپلائے ہو سکتا ہے تو جب اس کے ساتھ آپ کے کمیٹمنٹ ہوتی ہے تو اسی کی ریفرنس سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے فنڈز ریز کی ہیں اور اس کی عوام میں مقبولیت کیا ہے تو اس وقت ایسا ہے کہ بائیڈن کیمپین بہت آگے ہے ریپبلیکل سائٹ سے کیمپین فائنانس میں شاید خان صاحب ہم کیونکہ پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان اور اس خطے کے حوالے سے بھی بات کریں گے ٹرمپ نے ایک پرامس کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں افغانستان سے فوجیں نکالوں گا اور افغانستان سے فوجیں نکل بھی رہی ہیں اگر جو بائیڈن آ جاتے ہیں تو کیا ان کی پالیسی کیا ہوگی افغانستان کے حوالے سے کیونکہ ٹرمپ نے جتنا بڑا کام کیا ہے پچھلے بیس سالوں سے امریکہ یہاں پہ زلیل ہو رہا ہے افغانستان میں ایون اوباما کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم فوجیں نکال لیں افغانستان سے مگر وہ نہیں نکال سکے اب ٹرمپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے جس کے بعد ان کا جیتنا ہر حال میں بنتا ہے انہوں نے اپنی فوج کو اتنی بڑی مشکل سے نکالا ہے تو ابھی جو سرویس سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق تو ٹرمپ جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں تو وہ اس خطے کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں گی یا افغانستان کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی ہوگی آپ یہ پہلے تو جو میں نے بات جو آسنام نے مجھ سے دکھی جس کے میں بڑا ڈیٹیل میں آپ کو جواب دیا تو پہلی تو بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا میں ایک سو چورانوے کنٹریز ہیں جو ایوان کے ممبر ہیں افغانستان is one of them اور پاکستان is one of them اس بار ایس دی اونلی سوپر پاور امریکہ کو پوری دنیا میں جو اسیوز ہیں وہ ان سے ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ این پڑتا ہے اور وہ سوپر پاورتا ہم رہے چیزوں اس میں پڑتا ہے وہ سوپر پاورتا ہے کہ جہاں پر فوج کوئی نا کوئی مشن اس کے پیشے ہوتا ہے بہتر سوپر پارہ中共 مکملنے سوپر پہلے بہتر سوپر پہلے دوسری دوسری میں کہ امریکہ is run by not individuals جیسے پریزنٹ رمپ آپ نے کہا پراک اورما کا نام لیا نعم، وہ انٹینشن، وہ بھی جو انٹینشن ہوتی ہیں وہ دنیا یا اپنی فارن پالسی یا فسکل پالسی یا ایڈوکیشن پالسی یا ہیلتھ کرنے کے لیے ہوتی ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ریجن میں یا ایک کسی جگہ پر جو بہتر کیا جائے افغانستان کا جو ایشو ہے اس میں پریزیدنٹ اوبامہ نے کی کرنے کی کوشش کی اس وقت کی سیچویشن موسٹ لائکلی جو ان کی ایکسپرٹس ہیں پینٹاگون ہیں ڈپارٹمنٹ او ڈیفینس ہیں جو انہوں نے اس وقت اس کو گائیڈ کیا ہوگا پریزیدنٹ چل آفیس کو تو اس کے حساب سے انہوں نے وہاں پر ایکشن لیا یہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے امریکن فوجی جو نمبر سے ان کو بہت زیادہ کم کیا بہت زیادہ اس کو کبھی کو نہیں کی کوشش بھی کی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو افغانستان کے ریفرنسیں تھی ان کو ان کو کٹ ڈاؤن کیا ٹرم صاحب نے بھی یہ کیا وہ کنٹین وقت میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی پولیسی نہیں بناتا کنٹینیویشن ہوتی ہے تو پریزیدنٹ نے امامہ نے یہ شروع کیا ٹرم کی باری آئی تو ٹرم نے بھی یہ کرنا شروع کیا بکوز پولیسی کنسسٹنٹ ہوتی ہے پولیسی یہ نہیں ہے کہ ایک دیا پریزیدنٹ آیا تو اس نے بالکل وہ چیزیں چینج کر دی وہ ایسے نہیں ہوتا سو پولیسی جو پریزیدنٹ ٹرم کی ہیں وہ پولیسیز آر قوائٹ فیوری بل جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کا پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ بہت زیادہ دنیا میں ہمیں فیزیکل انٹر فیرنس نہیں کرنی کہ یہ بہت زیادہ بوٹس آن گراون کی جو پولیسی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جانبا ہونی چاہتے ہیں کہ جو جس طرح سے بھی ہو وہ چیزیں ٹھیک کریں اب بات یہ ہے کہ وہ جو اب آپ کا سوال اگلا یہ ہے کہ کیا ہوگی پولیسی تو وہ پولیسی ویل کنٹینیو پولیسی ویل کنٹینیو ایت ویل ایکٹلی گت بیٹر اور وہ اس رفرنس ہے بات کرنا ہوں گت بیٹر کیونکہ بائیڈن کا بہت ایکسپوزر ہے پاکستان کسا آپ کو جو کیری لگر بل جو بہت مشہور ہے پاکستان میں برینڈ نیم وہ ایکٹلی بائیڈن لگر بائیڈن پھر وائس پریگن بن گے تو کیری سانت فورلیشن کے چیر بن گے تو ان کا نام کیری پھر کیری نے اس کو وہ بہت کرنا وہ ایک کنٹینیوشن تھی تو بائیڈن دو مرتبہ کم از کم جو میرے دیکھتے ہوئے پاکستان آئے ہیں بلکہ ایک مرتبہ جو مشرف کے دور میں الیکشن ہوا تھا تو بائیڈن اور کیری دونوں وہ الیکشن مانٹر کرنے بھی پاکستان آئے اور ایون وہ گجرات بھی چلے گئے گجرات کے جو پول بہت کرنا ہوں بائیڈن کا اور بائیڈن کی دوستی ہے پاکستانی لوگوں سے بہت زیادہ ایون ہم بھی اپنے آپ کو اس کے گروپ میں سمجھتے ہیں تو وہ مشورے بھی لیتے ہیں وہ پورن پالیسی کے حساب سے اور جو بھی انہیں چاہیے تو وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اب انہوں نے پاکستانی فر بائیڈن بھی ایک گروپ ہے ایک گروپ مسلمن فر بائیڈن which is افیشلی افیلی ایٹڈ with the campaign تو ریپبلکل سائٹ پر یہ کم ہوتی ہیں چیزیں تو اگر آپ دیکھنے کی کوشش بھی کروکے تو آپ بائیڈن کی ویب سائٹ پر جائیں تو یو گل فائنڈ آؤٹ جو بہنے آپ کو کہا ہے لیکن اگر آپ ریپبلکل کی سائٹ پر جو تو وہاں پہ وشی واشی ہے وہاں کچھ ایسی ایسی سگنفیکنٹ پوزیشن نہیں ہے جو ابھی آسمان نے پہلے کہا کہ جو آپ جو مرضی اپنے آپ کو کہتے رہے لیکن جوسی سائٹ والے جکر آپ ریکنیز یہ نہیں کر رہے تو پھر وڈ آپ جو مرضی کہتے رہے تو پولیسی اور اس میں افغانستان کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کرلوں امریکہ کا جو جو ایک فرینڈلی نیچر کی جو ریلیشنشپ ہے نا ہمارے پورے ساؤت اسٹرن ریجن میں وہ صرف پاکستان سے ہیں باقی امریکہ کی دیکھیں نا سری لنکا بھوٹان ایون انڈیا بنگلدیش افغانستان ایران آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے کون سا ایسا کنٹری ہے جس کے ساتھ امریکہ کی ایک کنسسٹنٹ ایک ریلیشنشپ رہی ہو جو کہ افغانستان کا انٹریسٹ ہے امریکہ کا تو وہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور کنٹری نہیں ہے اور پاکستان کی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی اوپر ہو جاتی ہے تو نیچے ہو جاتی ہے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا سپائرل آئیے تو کبھی امریکہ کی تو وہ اسی لیے ہے کہ انگیگمنٹ دونوں کی بہت زیادہ ہے جب واپس میں انگیج ہوں گے تو افکور ڈیفرنسز بھی ہوں گے کنٹریز کے اور دیر گونہ بھی کوئی سپورٹ جو ہے وہ امریکہ کو ہر صورت ہی کرنی پڑے گی اور وہ وہ اسے گوڈ ٹھنگ ٹوڈ اینیوے کیونکہ پاکستان بھی بہت پرو امریکن ہے آپ دیکھ لیجے پاکستان کی جو میجر اسٹیبلشمنٹس ہوئی ہیں وہ امریکہ کے تابن سے ہوئی ہیں ایون اگری کلچر انیورسٹی ایون برن ہوسپٹلز ایون ڈیمز جن کے بڑی بڑی باتیں پاکستان میں ہوتی ہیں پرانے بھی جو تربیلہ منگلہ اور بہت چیزیں امریکہ کا اس میں ایک میجر رول رہا ہے ایڈوکیشن سے امریکہ کے ساتھ دوستی پاکستان کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور امریکہ کے پاس بہت زیادہ چوائسے میں نہیں ہیں اس ریجن میں کس کام جائیں امریکہ کے بھی یہ فائدے میں ہیں تو ایٹ ورٹ بوٹھ ویس ایون دو میڈیا جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے دیکلیر سیچویشن جس میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اینیمی کنٹریز کے بارے بات کرے ایسی بات نہیں ہے تو پاکستان کا رول رہے گا بائیڈن کا رول پاکستان کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوگا سپیشلی افغانستان کے ریفنسے اور پاکستان بھی is ready to help اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل امبیسٹر صادق تو ایک بڑی کی پوزیشن پر لگایا ہے پرائم مینسٹر پاکستان تو وہ ایک کی رول پلے کر رہے ہیں تو ام شور کہ پاکستان کی help سے امریکہ کی جو foreign policy ہے اس کو بھی help ملے گی شاید خان صاحب جس طرح کہ آپ نے بیان کیا کہ پاکستان کی اور یو ایس کی ریلیشنشپ سپائرل رہی ہے ups and downs آتے رہے ہیں کیونکہ اس کی آپ نے وجہ بتائی کہ ان کی آپس میں انگیجمنٹ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسی بات اکلافات بھی اٹھتے ہیں لیکن ایک ایسا سپیسیفک ہسٹورک مومنٹ تھا جس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات یہ بہتر نہیں ہو سکتے میں آپ کو اگر کلیر کرتا چلوں تو میں بات کر رہا ہوں جو اسامہ بن لادن کا کلیم ہے جو یو ایس نے کلیم کیا کہ انہوں نے پاکستان ایپٹا بات سے اسامہ بن لادن کو پکڑا اس کو مارا اور اس کی لاش لے گئے اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے اوپر جو trust تھا وہ ہٹ گیا اور اس حوالے سے جب یہ بھراکو اوباما کی پریزیڈنسی کے دوران ہوا اس ٹائم جو بائیڈن ایک امپورٹنٹ پلیئر تھے اور ایک طرح سے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے پر حالی میں جو آپ کہلیں کہ وائس پریزیڈنشل ہم نے ڈیبیٹ دیکھی کیمیلا ہیریس اور مائک پینس کی اس میں مائک پینس نے بھی یہ کہا کہ جو بائیڈن کو انہوں نے کمزور کہا اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا جب ہم سوامہ بن لادن کے اوپر بھی ریٹ پلان کر رہے تھے تو جو بائیڈن اس کے اگینس تھے انہوں نے ان کو ویک ظاہر کرنے کوش کی خیر ویکنس پہ تو میں ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو تعلق اتنے بگڑ چکے ہیں ڈسٹرسٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب یہ تعلق کی واپسی نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بائیڈن کی آنے کے بعد تعلق بہتر ہوں گے اور اگر ہوں گے تو کس حد تک بہتر ہوں گے کیونکہ اب چائنہ کے بھی پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بن چکے اچھا آپ یہ دیکھئے کہ وہ آپ کی اس پرزیو ریلی ڈپ بیٹوین ایس ایڈ پاکستان رلیکشنشپ یہ اسامہ بن لادل کے جو اس کی کیمپ پہ اس کے کمپاؤنڈ پہ جو ریڈ ہوئی تھی یہ ایک تو آپ نے ناریٹیو بتایا جو پاکستان کا ناریٹیو ہے کہ ہمیں آپ نے بتایا نہیں اور ہم سے چھپا کر ہمارے ملک میں آپ آئے ہیں اور ایک یہ آپ نے ایک آپریشن اتنا بڑا کیا اور ہمیں بتائے بغیر کیا اگر ہمیں بتاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل جائے تھے یہ پاکستان کا ناریٹیو ہے پاکستان کا جو ناریٹیو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں اور آپ آگے پاکستان کا ناریٹیو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں آنے کی وجہ نہیں بتائی اتنا بھی آپ نے ہم سے ٹرسٹ نہیں کیا وہ اویسی بتا کے تو وہ آئے تھے چلیں نہیں نہیں وہ اس طرح سے نہیں تھا نا وہ جس طرح وہ پورا پیکیج وہ وہ was not informed تو وہ یہی سے یہی آپ کہہ رہے ہو نا کہ وہ پورے کا پورا جو operation تھا was not informed right جس وقت ہوا وہ بھی informed اچھا یہ تو پاکستان کا narrative ہو گیا جو آپ نے بتایا اب امریکہ کا narrative یہ ہے کہ اس سے پہلے دو مرتبہ انہوں امریکہ نے پاکستان کی اس کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی جس میں ایک سرٹن جگہوں پر انہوں نے ریڈ کرنا تھا اور پاکستان نے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو دو کنٹریز کے درمیان تھی وہ لیک ہو گئی تھی یہ یہ یو ایس ناریٹیب ہے یہ اتنا ایک ایمپورٹنٹ مشن تھا یو ایس پریزیڈنٹ کے لیے بھی اور یو ایس سوران پالیسی کے لیے بھی یہ اسامہ بن لادن کے ریڈ تھا تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے چانس نے لیا یہ دو پچھلی باتیں آپ دیکھ لو جو بڑے واقعات جس کی ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ایک بیسٹ اور ٹرسٹ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے تو جب امریکنز نے ان دو جگہ پر ایڈ کیا وہ دو مختلف واقعات ہیں تو وہاں پر وہاں کوئی آویلیبل ہی نہیں تھا سب لوگ جوتے ملیٹنٹس اور وہ جو ٹرورٹس غائب ہو چکے تھے وہاں سے کیونکہ سم ہاؤ وہ انفرمیشن لیک ہو کر ان تک پہنچ گئی تھی تو اس لیے امریکہ کا نیریٹیو اس میں ہی ہے لیکن جو بات امپورٹنٹ بات یہ ہے یہ کوئی یہ کوئی اس نوٹ ہے ویری کوڈ ڈیٹا پوائنٹ اس طرح سے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا یہ دونوں کنٹریز کو مل کے کرنا چاہیے یہ اوریجن کے لیے فیوریبل ہوں تارر صاحب آپ سے سوال یہ کروں گا کہ یہ تو یو ایس کے انڈ سے شاید خان صاحب نے بتایا کہ وہ اپنی سیڈ کا بھی استعمال کریں گے اگر بائیڈن جیت جاتے ہیں تاکہ تعلقات میں بہتری لائیں لیکن کیونکہ سی پیک کا بھی منصوبہ چل رہا ہے اور اب چائنا اور یو ایس بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیڈ آن ہیڈ ہیں تو پاکستان کتنا زیادہ یو ایس کے ساتھ تعلق کو خوش آمدید کرے گا یہ جانتے ہوئے کہ چائنا کے ساتھ اس کی وجہ سے بیک لائش ہو سکتا ہے دیکھئے جب سے پاکستان بنا ہے نا ہم نے سب سے پہلے امریکہ کو یو ایس کو چوز دیا تھا ہمارے پہلے دن سے جو تعلقات بنے تھے وہ یو ایس کے ساتھ تھے اور آہستہ آہستہ ہمارے تعلقات بہتر بھی ہوتے رہے ان میں درادیں بھی آتی رہیں لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے ہم امریکہ کے ساتھ ہیں لیکن اب ہم تھوڑا سا نا روس کے بھی قریب ہونا شروع ہو گئے رشا کے قریب ہونا ہو گئے شروع ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یو ایس کے مقابلے پہ چین آ گیا اب چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ہماری مجبوری بھی ہے شاید امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ہماری بڑی مجبوری نہ ہو ضروری ہے لیکن چین کے ساتھ چلنا ہمارے لئے ضروری ہے اس صورت میں کیونکہ ہمارے پڑوس میں بھارت ہے بھارت ہمیں ہر روز دھنکیا لگاتا ہے پھر مسئلہ کشمیر چل رہا ہے تو ہمیں جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں چین ہمارا ساتھ دیتا ہے مسئلہ کشمیر پہ بھی ساتھ دیتا ہے بلکہ ہمیں جب کچھ معاشی طور پر ضرورت ہوتی ہے ابھی حال میں آپ کو بتا ہے سعودی عرب نے ہم سے کرز واپس مانگ لیا ظاہر ہے ہماری تو اتنی معیشت اچھی نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو اسی وقت ہمیں پیسے دیئے چین نے پھر سی پیک لگ رہا ہے سی پیک کے مقابلے میں امریکہ نے ہمیں یہ آفر دی تھی کہ ہم اس سے آپ کو اچھا منصوبہ دیتے ہیں جو کہ چین میں یہ بات پسند نہیں کی گئی تو لہٰذا ایک بات تو ہے کہ ہمارے چین کی وجہ سے ہم جو چین کی قریب جا رہے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات خراب ہوئے ہیں لیکن اب سمجھیں اگر ہمارے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چین کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں جیازہ ہر ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے جو مفادات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں ہاں یہ تاثر ضرور ہے کہ چین کی وجہ سے ہمارے یا رشا کے قریب جانے کی وجہ سے تھوڑے سے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اور امریکہ اس وقت انڈیا کے زیادہ قریب گیا ہے کیونکہ اس وقت انڈیا یہی تاثر دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں تاثر جا رہا ہے کہ انڈیا اس وقت امریکن پلئر ہے وہ امریکہ کے کہنے پر لڈاکشنی لڑ رہا ہے وہ قوارڈ کا حصہ بنا ہوا ہے شاید خان صاحب اس حوالے سے جو پریسڈنچل الیکشنز ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ سے ایک آخری سوال کرنا پسند کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریسڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر اپنے کچھ اعتراضات کھڑے کر رہے ہیں وہ دھاندلی کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں بلکہ کھلے آپ دھاندلی کا نام بھی لے رہے ہیں اور اس حوالے سے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ الیکشن ہار گئے تو وہ ایک سمودھ ٹرانسور آف پاور کریں گے جس کے جواب میں وہ جواب بہت گول مول کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ وہ یہ بھی کہتے ہیں میں ملک چھوڑ دوں گا کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسور آف پاور نہیں کیا جائے گا وائس پریزیڈنٹ سے پوچھا کہ ایسا وائس پریزیڈنٹ وہ کیا رول پلے کریں گے اگر ٹرمپ ایلیکشن ہار جاتے ہیں تو انہوں نے بھی جواب گول مول کر دیا تو کس حد تک یہ چیزیں اے آس میں بدل سکتی ہیں اور ڈیموکرات کا کیا ان کی سٹریٹیجی ہوگی اس معاملے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اگار کریں دیکھئے جب اس ایلیکشن ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیز کے پاس بہت ہوتے ہوتے ہیں بہت ہیوڈ آپ سمجھ لیں ایک لیگل سیٹ اپ ہوتا ہے لیگل فانسل اور بڑی بڑی کامپنیز جو ہیں بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں پہلے دو آر یہ سمجھ لیں کیونکہ الیکشن میں کسی جگہ بھی کچھ نہ کچھ گٹ بڑ یا ایک کوئی قویسین ایبل چیز ہو سکتی ہے جو کسی ایک پارٹی کے لیے ایک سیپٹی بلہ ہو اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ کبھی ہوا ہے بہت سمالر سکیل پر ہوا ہے یہ کہ چھوٹے الیکشن میں کسی جگہ پر ایک فلوریڈا میں جیسے ہوا تھا الگور کے ٹائم پر یا ایک ادھی جگہ کسی اور ہوا ہے تو وہ اس وقت وہ چیلنج ہوتے ہیں ان کا ڈیزلٹ بھی فوراً آ جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر اگر اس ہائپو تھارٹیکل سینریو میں ریپبلکن پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے تو کرمپ اس کو چیلنج کریں گے بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی ایسی سگنک فین بات ہوگی تو وہ ضرور چیلنج کریں گے لیکن امریکہ میں کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے جنرلی الیکشن کے جب ریزلٹس آنے چروع ہوتے ہیں تو کینڈیڈیٹ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بہت اپ دی پارٹیز کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں اور وہ پہلے سے ہی کنسیڈ کر رہی تھی ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ جو بائیڈن کے لیننگ ہوئے ریزلٹس تو جو بائیڈن ٹرپ اس کو کنسیڈ اگر نہ ہوئے اگر بہت ہی کسی جگہ پہ کچھ ہوا تو وہاں پہ لیگل چالنجز can be there جو جو ایمپورڈنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ ایک ایک پرسپشن ایک کریٹ ہو گیا for unknown reasons کہ اگر ٹرپ الیکشن ہار گئے تو وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے اور الیکشن نہیں ٹھوڑیں گے وہ جو وہ اس سے اسے جسٹ پولٹیکل سٹیٹ میں it doesn't mean anything شاہد خان صاحب آخر میں صرف ایک چھوٹا سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا سوال یہ ہے مسئلہ کشمیر پاکستان اور انڈیا میں پچھلے ستر سالوں سے جو ترقی نہیں ہو سکی اس میں جو major reason ہے وہ کشمیر بھی ہے جو بائیڈن جب کشمیر کی بات کرتے ہیں نا تو پاکستان میں نارے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو بائیڈن زندہ آباد اور اس طرح سے پاکستانی لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بائیڈن اگر جیت جاتے ہیں تو یہ صرف سیاسی نارے ہوں گے یا کشمیر کی حوالے سے واقعی وہ کام از کم کوشش ضرور کریں گے آپ کو میں ایک اور ریفرنس دیتا ہے چلو اس سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی ٹرمپ سے بات ہوئی تھی کون پول ہوئی تھی آپ کو نالج میں ہے آپ کے ٹرمپ نے نواز شریف سے بات کی اچھا ڈالر ٹرمپ جس وقت ٹرمپ الیکشن بن گئے تھے وہ الیکشن جیت گئے تھے تو نواز شریف صاحب پرائم نیسٹر تھے پاکستان کے ان کی اور ٹرمپ کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی کلی تو بات آپ کو یہ یاد رکھیں کہ وہ بات چیت میں نے کرائی تھی اور دوسری اس میں امپورٹنٹ بات جو آپ کے جو آپ کے کوئسٹن سے ریلیٹڈ ہے اس بات چیت میں نواز شریف صاحب نے ڈالر ٹرمپ سے کہا تھا کہ اس مسئلے کا حل آپ ہمارے لیے ہماری ہیلپ کریں اس مسئلے کا حل تلاش کرتے لیے ڈالر ٹرمپ نے اسے اگری کیا تھا وہ پوری دنیا کے چینلز پہ وہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بھن گئی تھی اس وقت کیونکہ انڈیا کے ڈریکٹلی انڈیا کو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ میں کشمیر کے مسئلے میں آپ کی مدد کروں گا اس کو ڈیزولف کر رہے میں مدد کروں گا اور انڈیا تو اس پوزیشن کو ایکسپ نہیں کرتا نا اس کے بعد اس وقت مائک پین سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ ڈالر ٹرمپ نے یہ بات کی ہے اگر اگر ڈالر ٹرمپ اگر پرائی مینسٹر پاکستان ریچ آؤٹ ٹو ڈالر ٹرمپ اور اس کی ریزولوشن کے لیے اس نے کہا بلکل ہم کشمیر کے مسئلے کو ریزولف کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے مشکل اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے نا ساونڈ بائٹس وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی پریکٹیکل امپلیکیشن کا جو ہے نا وہ مارڈل فالو اپ کا ذرا کبزور ہے تو امریکہ ہے تو ایسے لائک ہم پہلے بات کر رہے تھے ایسے ورلڈ لیڈر دی اولی سوپر پاور وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ایشوز ہم کو ریزولف کرانے کے لیے جو ان کا رول بلتا ہے اس کی حال پرے اب پاکستان اس میں کیا کرتے ہیں ایشوز تو پاکستان کے ساتھ ہیں نا انڈیا تو کہے گا کوئی بھی نہ آئے نا انڈیا تو چاہتا ہے کہ کوئی اس رول میں آئے نا کہ میڈییشن کے رول میں کوئی کنٹری انگیج نہ ہو اور سپیشلی امریکہ نہ ہو انڈیا تو اپنی کوشش کرتا ہے اب پاکستان کی کوشش یہ ہونے چاہیے کہ یو ایس کو انگیج کریں اس اپنا رول پلے کرنے میں تو پاکستان کی فارنڈ پالیسی کا جو اس وقت جو سلسلہ ہے ای گیس ای ہوپ کہ وہ اس قسم کی اپنی پوزیشن جو ہے اس میں کچھ سوڑی سی کلاریٹی لے کر آئیں گے اور امریکن الیکشن کے بعد جو بھی سوزارت بنے گی ان کو کنونس کریں گے کہ بھئی آپ اس 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 ایشو کو ریزولف کرانے میں ہماری ہلپ کریں شاید خان صاحب بہت شکریہ آسمان بھوٹا صاحب بہت شکریہ آپ نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ختم ہوں لیکن ہم نے یہی سنا کہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایشوز ختم ہوں ایشوز ختم ہو جائیں گے تو چدرہاٹ کس بات کی ہوگی اسلاک کس کو بیچیں گے بہت شکریہ آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات